اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو جی آج میک اپ کرنے کے لئے فریکنگ میں نے پہلی بنا لیتا ہوں تو اس رائی میک اپ لکھ پیپ کر لیا تھا میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے لئے ایزی ہو جائے گا کہ میں کون سا لکھ کرنے والی ہوں آپ دیکھئے گا اور ڈیٹیل میں پھر سیکھ لیتے گا آئیے جلتے ہیں ہم لوگ اپنے میک اپ لکھ پر لکھ پر لیا گلتی سے ڈرائی اور یہ میں اب لگا رہا ہوں پیچی پنک سا شیٹ ہے اس کو میں اپلائے کر رہا ہوں اپلائے کر رہا ہوں اپنے کٹ کریس کے لئے پر اب یہ آپ کو اس کا کلر اور ڈپ جو انہیں سونے شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ نے راؤنڈ شیپ میں ہی آگے سے رکھنا ہے تاکہ اصل میں جو ہم لوگ تھیم سیکھنا چاہ رہے ہیں راؤنڈ آئیز بنانا چاہ رہے ہیں اور جس کو ہم لوگ ہیلو آئیز بھی بولتے ہیں تو وہ کریئٹ ہو سکے کیونکہ جس طرف آپ برش کماؤ گے جس طرف آپ کا برش جائے گا وہ شیپ جو ہے وہ ہی رکھیں تیار کرے گی جیسے آپ لوگ پوچ لگاتے ہیں وہ کسی بھی وال پر تو راؤنڈ راؤنڈ میں لگاؤ گے تو وہاں راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ویزبل ہوگا اور اگر آپ سیدھا اوپر نیچے کرو گے تو بلکل ویسے ہی ہوگا ورٹیکلی اور ہوریزونٹلی سب اس طرح لگائے گا تو یہ دیکھئے ہم لوگ برش کو ہاف سی کی صورت میں کریئٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں بلکل جو کلر ہے وہ اسی لپ میں ویزبل ہو رہا ہے اب اس کے انر سائیڈ پر رکھ کے آپ نے ڈاک شیڈ لگانا ہے پہلے ہم لوگ انہیں لائٹ شیڈ جو ہے وہ اپلائے کیا تھا پنگ کلر میں اور اب ڈاک راؤن شیڈ اٹھا کہ وہ انر سائیڈ پر دونوں کورنر پر ہم لوگ اپلائے کریں گے اور انر کورنر جو ہیں وہ ڈاک ہوں گے اور سینٹر سے آتے آتے لائٹ ہوتے بھی بلکل زیروں پر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور اس طرح کیا ہوگا کہ درمیان میں بہار آ جائے کورنر جو ہیں وہ ڈاک ہوں گے تو وہ بلکل ایک راؤنڈ شیپ جو ہے وہ ویزبل کریں گے دیکھیں آج میں بہت 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 ہوں اگر آپ کو بھی جنگوں پر کام کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کیجئے گا مات بیس مت لگائی گا پاورڈری بیس جیسے پینکک ہوتا ہے میں پینکک لگا بیٹھی ہوں تو سویٹ پروف بیس بھی مت لگائی گا اور اب میں اس کو دیکھیں راؤنڈ شیپ دینی ہے تو بلکل راؤنڈ میں آنیچے لے آئیں یہاں سے آنکھ اٹھی ہوئی ہے تو یہاں سے میں نے چوڑا رکھا اور آگے کی طرف میں پتلا لے کے جا رہی ہوں کلر کو آپ لوگ بھی ان چیزوں کے چھوٹ چھوٹے پوائنٹس کو مجھے نظر رکھا کریں اور غور کیا کریں اور اسی طرح ڈپٹ جو ہے وہ میں نے دیتے ہوئے آگے فرنٹ سے جب میں اسی ملانا ہے تو ماں آئینا چوڑا کرنا ہے زیادہ چوڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ بھکری ہوئی آنکھ لے گئے یہ دیکھیں سینٹر سے کم کیا اور آؤٹر کورنر سے میں نے زیادہ نیچے جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اب میں اس کو اسی طرح اندر کی طرف جو ہے وہ بلینڈنگ کرتی جاؤں گی کلر کی تاکہ ہماری جو شیپ ہے لک ہے وہ ویزیبل ہوتی رہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ کلر جو ہے وہ ابزوم نہیں ہو پا رہا اور نیچے سے پاؤڈ بیس ہے وہ بھی اکھڑ کے ساتھ آرہی ہے تو میں نے فنگرز کے ساتھ جو ہے وہ مرچ کرنا شروع کر دیا ہے فیچی پنگ شیڈ تاکہ جو ڈیپھ ہے اس کے ساتھ جب میں اس کو بلینڈ کروں تو باہر کی طرف ایک اچھی سی لکھ جو ہے وہ کلیٹ ہو سکے برش کے ساتھ تو بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ شیڈز فاکس اتر رہے ہیں اور نیچے سے بلیس پہ اتر رہی ہیں یہی کام آپ نے نیچے ساتھ اپنے نیچے بلے آئی رکھ پر کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح جو ہم نے ڈاکر براؤن شیڈ اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ ملا کر سمجھ کر دینا ہے تاکہ یہ ویزیبل ہو سکے شیپ اس کی سینٹر میں میں نے لگا دیا جی گولڈن آئی شیٹو اور یہاں پر اپنے آئی برو کے نیچے ہائی لائٹنگ ایریا پر بھی میں نے اس کو لگا دیا ہے اور اس کو فنگر کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ کر دیا ہے تاکہ یہ انہینس ہو سکے کیونکہ آپ مجھے پتہ نا میٹالک شیٹو ہے وہ سکن یعنی فنگر بغیر کے ساتھ اور ہاتھ کے چچ کے ساتھ ہی جاتا اچھے طریقے سے مزیبل ہوتا ہے اب مجھے شیپ یہاں پر انہینس کرنی تھی تو میں نے دوبارہ براؤن شیٹ اٹھایا اور پھر انڈ والے کورنر پر بھی لگا دیا اور میں اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بلندنگ کروں گی تاکہ یہ ایک ہو جائیں یک جان ہو جائیں اور کلر بھی بھی الگ سے نظر نہ آئیں اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کلر جو ہے وہ بلندنگ ہے ہم لوگوں نے اپنی آئی لائش اپلائی کر دیا ہے اور جو لوگ دمیس پر کام کرتے ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ڈمی پر آئی لائش اپلائی کرنا جو ہے نا بس شیر لانے کے برابر ہے تو یہ میں نے لگا دیا ہے لائنر لائنر کو میں نے جو ہے اپر فائٹ پر کریئیٹ کیا ہے تاکہ میں ایک پروپر ٹرائنگل بنا سکوں اس کو میں بعد میں کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میرے فرنٹ کورنر پر بھی اس کو لگا دیا ہے اب ڈمی میں اور انسان میں فرق ہوتا ہے اس لئے تھوڑا آپ کو ہاتھ اوپر نیچے لگ لگ نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں اچھے طریقے سے کورنر بنا لیا ہے اور ساتھ اپنی آئی لائش جس طرح ایک سار پڑھا ہوگا ہوتا ہے اس طرح سے اپورڈ سائٹ سے لیش کے ساتھ میں نے ملا دیا ہے لائنر کیونکہ مجھے آئی سائٹ کا بھی پروپلم ہے اور ساتھ میں میں دیکھانا چاہی ہی کہ اپنوں کو اچھے طریقے سے اندھر صرف فلنگ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا آئی میں کب تو ہو چکا ہے کمپیٹ بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگا گھومی یاد دیکھیں گا اللہ حافظ